رات کے حوالے سے ڈیٹیل بیان کر دیں کہ اس رات قرآن نازل ہوا یہ بھی کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا جو فیصلے کی رات ہے وہ بھی کون سی ہے لیلت القدر ہے عبرستان جانے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آہستہ سے پندرہ شابان کی رات کو اٹھے اور امی آئشہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئی آپ نے جنت البقی کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تشریف لے آئے یہ حدیث صحیح نہیں ہے ارس کر لو یہ حدیث صحیح ہے یہ عمل باقاعدہ سنت ہوتا تو صحابہ میں کسی نے تو یہ کام کیا ہوتا پہلی بات نبی زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں آپ ہر سال جاتے ہو تو پھر جن کے افیات کے ساتھ گئے ہیں ان کے افیات کے ساتھ جاؤ تو آپ کو بھی چاہیے جب سناٹے دار قبرستان میں خاموشی ہو کتے بھونک رہے ہوں ستارے شمک رہے ہوں آپ اپنی وائف کو بھی نہ بتائیں اور چھکے سے آپ کسی کو بتائے بغیر اندھیر قبرستان میں جہاں کوئی لائٹ نہیں کوئی وہ پھر وہ عجیب سی چیز ہو جائے گی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ آپ گرے اور وہاں سے آپ دعا کر کے جب واپس آنے لگے تو کل آپ کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اتنا خوف ہو کا عالم وہاں پہ آپ در خوف سے آپ کا کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ اتنا جگرہ بہت کم لوگوں کا ہے کہ اندھیرے میں قبرستان میں جائیں اکیلے ایسے قبرستان میں جہاں ہو کا عالم ہو آپ گئے تو میرا خیال ہے اب گئے آپ اب اگلے سال آپ کے رشتدار آپ کے لئے دعا کر پھر بھی اگر آپ زندہ سلامت آگئے تو پھر یہ ہونا چاہیے آپ جا رہے ہیں جتھے بنا کے نہاں دھو کے تیار ہو کے آو بھئی چلو بھئی سارے پھر وہاں پہ جو ڈرامے وازیاں ہو رہی ہیں اب تو ڈیٹنگ پوائنٹ بنتے جارہے ہیں قبرستان اللہ کی پناہ ہے گزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے لیکن اس عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں